جو تنقیت جو اظہار رائے کی ازادی پی ایمل این کے والنٹیئرز کے پاس ہیں میرے خالصہ دنیا میں میں نے ایسے کبھی ورکرز نہیں دیکھے کسی سیاسی جماعت کے یہ کالٹی جو ہے وہ بڑا ٹائم لگا ہے اس کو بلڈ ہونے میں جماعت کے اندر باقی بھی جماعتیں ہیں لیکن ان جماعتوں کی تو میں بات نہیں کروں گا اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہی ہیں مریم اکرام ابھی ایک ایمن نے ان کو نامزد کیا تھا مخصوص نشستوں پر خواتین کی تو اس پہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر ایک بابال آ گیا پرانی ویڈیوز سامنے آنا شروع ہو گئیں ٹک ٹاک کی ویڈیوز آنی شروع ہو گئیں ان کو اتنے بڑے عہدے کے اوپر جس کی تنخواہ ہے یا اس کی مرات ہیں وہ امام کے ٹیکس کے پیسوں سے جاتی ہوں ایسی سیڈ کے اوپر کسی کو لے کر آنے سے پہلے دیفنیٹلی ایک رائے کا اظہار ہونا چاہیے تھا اور اس کے اوپر صحیح اتجاج لوگوں نے کیا اور دیکھیں مزید آپ وقت اپنا اس پارٹی میں سرف کریں دو چار سال پان سال دس سال ایسے سے لوگ بھی ہیں جنہوں نے تیس تیس سال مسلمی نون کو دے دی ہے اور ان کو آج تک میرے خالصے کانسلر کی ٹکٹ بھی نہیں ملی تو ایک ڈیر سال آپ کام کریں اس میں اگر آپ کو ایم این اے کی نشست مل جا آپ کو تو ایک جائز لوگوں کو اتجاج تھا تو اس کے اوپر نظر سانی کر دی گئی ہے ہمارے ایک بڑے پیارے بھائی ہیں اتہ تارڈ ان کو ملوث کیا جا رہا ہے فضول میں زبردستی میرے خالصے یہ نہیں کرنا چاہیے ان کے کردار کے اوپر آج تک کسی نے انگلی نہیں اٹھائی تو ابھی بھی نہیں اٹھانی چاہیے اگر انہوں نے شاید ایک ڈیر سال کسی کے پرفارمنس اور میں ایکسپٹ کرتا ہوں مریم کرام کی پرفارمنس تو ہے پچھلے ایک ڈیر سال میں تمام اور زہر سی بات ہے پی ایم 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 کے ٹوٹر ہینڈلرز نے یا فیس بک کے آئی ڈیز نے اسی نہیں پرموٹ کیا مریم کرام کو مریم کرام کی اگر ویڈیوز لاکھوں میں دیکھی جاتی تھی تو ان کو شیئر کرنے والے آپ اور ہم لوگی تھے جو پی ایم 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 کے نیرٹیب کو لے کے چلتے ہیں تو یہ چیزیں بالکل ایڈمائر کے حد تک ٹھیک ہیں لیکن ایم ایم نہیں بنانا چاہیے تھا پرساد میں کسی بزاتی تنقید وغیرہ بھی نہیں کرنی چاہیے کسی کے ذاتی معاملہ ہے وہ وہیں تک محدود رہے اگر کوئی شخص اہمامی عہدے کی امید رکھتا ہو یا عوامی عہدوں کے بارے میں خواہش رکھتا ہو تو پھر اس کو اپنے ماضی کے حوالے سے جواب بھی دینا پڑتا ہے یہ جب اللہ تعالیٰ لوگوں کی گناہ معاف کر دیتا ہے تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں کسی کو جج کرنے والے لیکن اگر عوامی عہدہ کوئی رکھتا ہے تو وہاں پہ ایک ریٹیریا دورہ ڈیفرن اٹھتا ہے وہاں پہ آپ کو صفائی دینا اگر عوام مانگے آپ سے صفائی تو پھر آپ کا دینا بندہ ہے کیونکہ پھر آپ آپ ان کے ٹیکس کے پیسوں سے تنخائیں لیں گے مرات لیں گے تو ان کا حق بندہ ہے سوال کر رہا ہے